کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حص ہو گئے ہیں لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں اسے ایک حقیقت میں بہت تلخی چپی ہوتی ہے ہو سکتا ہے جسے آپ بے رکھی سمجھ رہے ہوں وہ اس چکس کی ذات کا زیت بھرا درد ہو اسلام علیکم بیرکی بیرکی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش اور آباد رکھے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اور ادھر ہوگی ہے سیٹرے کی مورننگ تو میں ادھر جلدی سے جو ہے بستر سمیٹ رہی ہوں یہ میں نے بیٹشٹ چینج کی تھی گل احمد بلوں کی بہت زبردست اس کا کلر کومینیشن ہے اور کارٹن بہت زبردست ہے بہت کمفیٹیبل رہتی ہے یہ گرمیوں کے لحاظ سے اور جو چھوٹے بلوز ہیں ان کے سیپریٹ ہی کوشن میں نے بنائے تھے تو پھر اس کے بعد ہم نکلے برسل کے لئے کل کے ویلاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا اجتماعی پاک میں جانا ہے تو سب سے پہلے گئے تھے گول کی شاپ پہ میں نے ایک چھوٹا سا کام تھا گریہ کے لئے نوز بین لینی تھی اور وہ مل بھی گئی پھر میں ادھر کروانے لگی ہوں آپ کو مولن بے کی سیر یہ برسل کا بہت زبردست علاقہ ہے ادھر پاکستانی مروکی ترکیش اور عربیوں کی بہت بڑی جو ہے کمیونٹی رہتی ہے بالخصوص پاکستانیوں کی بہت زیادہ تعداد ہے اور یہ مارکیٹ بھی تقریباً ساری ہی عربیوں کی ہے پرسنلی مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس ٹریٹ میں شاپنگ کر کر کیونکہ پاکستان کی بڑی عاد آجاتی ہے تو باہر سارے سٹال لگے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی شاپ ہیں جیلری کی کپڑوں کی اور فرنیچر وغیرہ کی تو کافی بیزی ہے ادھر گاڑی بھی نہیں اندر آتی اور ٹیک وئے ریسٹورنٹ وغیرہ بھی کافی اس کے اندر ہیں تو میں اس کپڑوں والی شاپ پہ آئی تھی بہت زبردست جو کلیکشن تھی بٹ میرے کسی کام کی نہیں تھی کیونکہ مجھے فیل وقت اس طرح کا کچھ بھی نہیں چاہیے تھا گوڑیا کے لیے جس ٹائپ کا میں گونڈ دھون رہی تھی وہ ادھر سے مجھے نہیں ملا کیونکہ ان کے سارے ہی جو ہے برائیڈل ڈریسز ادھر لگے ہوئے تھے اور نیکلس بھی اس کے لیے چاہیے تھا پھر میں نے یہ ایک گونڈ یہ دیکھا تو یہ کافی اچھا تھا ریزینبل پرائس تھی اس کی بٹ گوڑیا ساتھ نہیں تھی تو میں نے پک لے لی کہ نیکس ٹیم اگر آئیں گے تو اگر اس کو چاہیے ہو تو یہ والا لے لیں گے اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا جس کے لیے اس ٹریٹ کا ہمارا فیورٹ جو ہے ریگالو ریسٹورنٹ ہے اور انہوں نے ریسٹنٹی اپنی ساری تھیم چینڈ کی اب بہت ہی زبرزز بنا لیا ہے اور ان کا فود اتنا مزے دار ہوتا ہے کہ ادھر ہمیں ان کا سب سے زیادہ جو ہے نا پسند آتا ہے بچوں کو بھی اور ہمیں تو یہ کافی اچھا فرینڈلی سٹاف ہے پھر کھانا کھانے کے بعد ہم نے جلدی سے گھر کی بابسی لی کیونکہ میٹ وغیرہ سارا پڑا تھا میں چلی گئی تھی جب اجتماع پاک میں تو میاں جی اپنے پیچھے سے یہ کام کرتے رہے جو جو آرڈر دیئے ہوئے تھے میٹ وغیرہ کے جہاں سے وہ کلیکٹ کیا سارا تھے تو وہ فروزن بیگ میں ہی بٹ پھر بھی آج موسم کافی جو ہے گرم تھا تو خراب نہ ہو جائے اس وجہ سے ہم نے کہیں اور مزید ارادہ نہیں کیا جانے کا بچے بھی گھر میں تھے اور پھر ان کے لیے میں نے برگر وغیرہ لیے اور ابرش کے لیے بھی لیے کہ اس کے پیٹ کے کتوں کو رام آجائے اس کا مم بھن گیا سارا دن اس کو تنگ کرتے ہیں بچوں کے ایکزیم سو رہے ہیں تو اس لیے آوٹنگ کے لیے کہیں باہر نہیں جانے ہو رہا تو سوچا برگر ہی لے جاتے ہیں بچوں کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا تو پھر اجتماع پاکہ بتاؤں آپ کو کہ بہت ہی مزا آیا چاہے ہماری تھوڑی دیر کے لیے ایسی محفل میں حاضری ہو لیکن اتنا سکون ملتا ہے روح کو اتنی تسکین ملتی ہے ایمان تازہ ہوتا ہے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا مزا آتا ہے کیونکہ ایک محول ہوتا ہے ادھر تو پراپر جیسے پاکستان میں محفلیں مگارہ کروائی جاتی ہیں تو الحمدللہ ہمیں ادھر اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے یہ ایک اچھا طریقہ دیا ہوئے کہ ہمیں یہ کمی محسوس نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں دین سے منطلق رکھے اور ہمارے جو ہیں نیک عمال کو بھی قبول کریں اور پھر یہ گروسری میں دکھاؤں آپ کو جو لے کر آئے میا جی دھنیا پدینہ اور ہری مرچیں تو بالکل ختم ہو گئی تھی کیونکہ میں نے چٹنی منا لی تھی جو رہتی تھی اور ساتھ انہوں نے کیا تھا بکراد اور بہت ہی عرصے بعد ملا تھا تو میں اس کے پیکٹ بنا کر رکھوں گی اور جی بادشاہ سلامت کی تشریف آوری ہوئی ہمارے گھر تو نیا پھل کھانے سے پہلے ہمیشہ دعا پڑھ لینی چاہیے اور اپنے مرہومین کو بھی صالح سواب کر لینا چاہیے تو میں دکھاتی ہوں آپ کو ادھر جو نو سپین میں نے لی تھی دو لی تھی ایک میں نے گڑیا کے لیے لی اور دوسری میں نے اپنے لیے لی تھی تو میں نے اپنے لیے جو تھوڑی سی بڑی لی تھی ایٹی ایٹی یورو کی مل گئی تھی تو کافی میہ جی کہہ رہے تھے جتنی سی ہیں اس کے لیے ہاں سے کافی جو ہیں ایکسپینسیو برحال اب ضروری تھی اس لیے پھر لے لی کیونکہ اس نے جو پریسنگ کروائی تھی اس میں انفیکشن ہو رہا تھا پھر اس کے بعد میں کام سے فری ہو کر آئی تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی اور میں نے کٹ کر دیا ان کو میلن اور میں نے خود بھی کھایا بہت ہی مزہ آیا ٹھنڈا ٹھنڈا اتنا زیادہ سکون دے رہا تھا یہ ہم لاتے ہیں ترکیوں کی شاپ سے اور یہ ہی اچھا لگتا ہے باقی کولٹ وغیرہ کا ہمیں نہیں مزے کا لگتا وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا یہ بہت زبردست ہوتا ہے تو وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی ریسٹ کی پھر میں آئی کچن میں اور دیکھیں میں نے ادھر نکالا ہے گوشت بڑی چھوٹی بوٹیاں تو ساتھ میں اس کے ڈالوں گی کیمہ میں نے کہا ساری چیزوں کو راضی رکھنا چاہیے گوشت بھی آج ہی آیا تھا اور کیمہ بھی آج ہی آیا تھا دونوں کو ملا جلا کرنا میں کریلے بناتی ہوں پھر میں نے اس میں ڈالے مسالے اور مسالے اب بتا بتا کر جو ہے نا بور ہو گئی ہوں تو مسالے وہی ڈالے ہیں میں نے جو ہمارے پرانے اباؤ اجداد سے چلے آ رہے ہیں ہماری پھوپیاں ہماری خالائیں ہماری نانییں دادییں ہماری ماں ہی استعمال کرتی رہی تھی وہی نمک مرچیں اور حلدی وغیرہ تو وہ سارے میں نے مسالے ڈال ڈول کرنا اس کو رکھ دیا تھا پکنے کے لئے اور ساتھ میں نے درہدھنیا اور ہری مرچیں وغیرہ بھی کٹنی تھی اور اب بنانے لگی تھی میں سیلڈ تو سیلڈ میں نے ہاف تو ڈال دی تھی یہ مجھے بڑی بڑی لگ رہی تھی اس لئے میں نے اس کو چھوٹے میں کٹ لیا اور ساتھ ہی کیرہ وغیرہ اور یہ چیزیں کٹ کر ڈال دی ابھی ٹائم ہو رہا تھا ساڑھے آٹھ بجے کا اور آج بریش جو ہے پیچھے سے نعرے لگا رہی ہے کہ مجھے گلاب جامن بھی بنا کر دو تو اب ان سے فری ہو کر میں دیکھوں گی اگر ہمت ہوئی تو اس کو گلاب جامن بھی ضرور بنا کر دوں گی تو پھر دیکھیں ملاک کو انڈ تک ضرور دیکھیں کیا بنتا ہے گلاب جامن بنتے ہیں کہ نہیں بنتے اور یہ ضرور ٹرائے کریں آپ بڑی چھوٹی بوٹیوں کے ساتھ کیمہ کریلے تو کیمہ کریلے بنتے ہیں گوشت کریلے بنتے ہیں تو میں نے آج جو ہے کیمہ گوشت کریلے بنایا ہے بچوں نے بہت پسند کیا تھا پہلے کبھی بھی نہیں کھاتے تھے تو لازٹ ٹائم بھی جب بنایا تھا گریہ اور فیزان نے کھایا تھا فیزان تو کھا لیتا ہے سب چیزیں الحمدللہ کھا لیتا ہے بٹ گریہ اور علی سے بہت تنگ کرتے ہیں پر ایک دم سے مجھے ادھر یاد آیا کہ میں نے اس میں جنجر ڈال دیا تھا گارلک یہ ڈالنا مجھے یاد نہیں رہا تو اب میں نے ریڈی میٹ اٹھا کر جو میرے پاس وہ بھی میں نے رکھا ہوا امرجنسی کے لئے تو وہ ڈال دیا کیونکہ ابھی کیمہ نہیں اس میں ایڈ کیا تھا تو صحیح ہو جائے گا تو گوشت جیسے ہی تھوڑا سا ہو گیا تھا تو میں نے ساتھ ہی ابھی اس ٹائم پہ جوانس میں کیمہ ایڈ کر دیا اب ڈسکس کر لیتے ہیں ایک ویب سائٹ کے بارے میں میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر کسی کو لکھنے کا شوق ہو اسلامی ریلیٹڈ کوئی ٹاپک ہو جیسے رسومات یا خرافات کے بارے میں بہت سے لوگ جو ہیں لکھنا چاہتے ہیں اچھا بولتے ہیں تو یا بدگمانی ہے عیبت چوری چگلی اس طرح کی مختلف قسم کے جو ٹاپک ہوتے ہیں پیغمبروں کے بارے میں بہت سی سٹوریز ہیں ٹاپک ہوتے ہیں تو اگر کسی کو ٹاپک کو بھی مسئلہ ہو تو میں بزابطے خود ان کو ٹاپک بھی بتا دوں گی تو بہت ہی پیاری ایک ویب سائٹ ہے آپ خود بھی جا کر اس پہ سرچ کر سکتے ہیں شبروز کے نام سے تو اگر آپ کی تحریر اچھی ہوگی تو اس پہ اپلوڈ کر دی جائے گی اور اگر بہت زیادہ اچھی ہوگی پھر میکزین میں بھی وہ اشائع کی جائے گی اور فری آف کاسٹ ہوگی آپ کو آپ کی محنت کا پھل مطلب ہے کہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے استفادہ لیں گے تو وہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا علم ہو تو اس پہ عمل کریں تو وہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے یا کوئی چیز ہم نے ایسی بنا دی کہ وہ دوسرے لوگ استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے لئے اپنے لئے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے تو کتنی اچھی بات ہے اگر ہم کوئی اچھی بات لکھ رہے ہیں اس کو سن کر کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے وہ تو ہمارے لئے ہمیشہ کے لئے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے میں خود بھی لکھتی ہوں اور میں اپنے اپلوڈ کرواتی ہوں اور ہوتے بھی ہیں تو جو لکھنا چاہے وہ مجھے ان باکس ضرور کرے تو میں ان کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گی ان کو ریفرنس بھی دوں گی اتھینٹک ریفرنس بھی دوں گی جہاں سے آپ اپنا میٹریل کٹھا کر کر یعنی ان کی سٹڈی کر کر آپ خوب لکھ کر اپنی تمام ڈیٹیل کے ساتھ مجھے ویٹس اپ کریں تو میں آگے فاروڈ کر دوں گی پھر وہ آپ کی جو ہے ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کی جائے گی اور میکزین میں بھی شائع کی جائے گی تو ضرور اس کے بارے میں سوچئے جس نے بھی کرنی ہو تو وہ مجھے ان باکس کر کے ڈیٹیل ضرور لیجئے گا تو ادھر میرے ہو گئے تھے کریلے جو ہیں ریڈی تو میں نے ان کو کر دیا تھا سائٹ پہ سوری کریلے نہیں وہ گوشت جو میں نے بنایا تھا تو اس کو میں نے بھون کر اس کی بھون بنائی کر کر اس کو سائٹ پہ ٹکانے لگا دیا ہے تو اب باری ہے کریلوں کی کریلوں کو میں نے اچھی طرح سے ان کا گلہ شلہ گھونٹ دیا کہ ان کی کڑا باہر نکل جائے اور یہ دیکھیں پیاز میں نے پہلے سے ڈال دی ہیں تاکہ یہ تھوڑے سے نہ ہو جائیں فرائی ہو جائیں کیونکہ میاں جی کو جو کریلے بہت زیادہ خوشک ہو جاتے ہیں جو بلکل بہت زیادہ فرائی کر لیتے ہیں وہ نہیں صرف ان کو سٹیر فرائی کرنا ہے تو میں نے وہ کر کے ان کو سائٹ پہ کر دیا ادھر کیمہ بھی ریڈی ہو گیا تو میں نے اس میں ان کو ڈال دیا ہے تو یہ بڑے ہمسے کے بنے تھے اس کے بعد میں جو میری ایک خاص ٹریک ہے یوگرٹ کی تو ہاف کپ پانی میں وہ ڈال کر تھوڑی سی اس کی لسی سی بنا کر کیونکہ لسی اب مک گئی ہے تو جان چھوٹ گئی ہے اس کی بھی مجھ سے اور مہری اس سے تو وہ نہیں ہے تو آج میں نے یوگرٹ ہی استعمال کی ہے تو میں نے لیمن تھوڑا سا جو سائٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد میں وہ اس پہ دہین ڈال دوں گی دہین ڈال کر اس کو لگا دوں گی میں دم اور پھر یہ پانچ چھ منٹ بعد جو ہے نا اس کا دہین کا پانی بگرہ بلکل خوشک ہو جائے گا تو یہ بڑے مزے کے جو ہے نا تیار ہو جائیں گے اور مجھے اچھے لگتے ہیں یہ جب تھوڑے تھوڑے سے نیچے سے لگ جاتے ہیں نا ریڈش ریڈش جو نیچے لگ جاتی ہے قسم کی ہنڈی تو وہ بڑے مزے کے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کی یہ فائنل لک آگئی ہے تو دھنیا پدینہ بھی میں نے اس پہ ڈال دیا تھا ہری مرچیں بھی خوب ڈالی تھیں جو میاں جی کو بہت پسند آتی ہیں تو آج میرے ہاتھ کھول کر دل کھول کر جو ہے نے اس میں مرچیں ڈالی ہیں پر یقین مانے کہ یہ ذرہ بھی سپائسی اس طرح سے ہی نہیں تھا جتنی اس میں مرچیں نظر آ رہی ہیں بچوں نے بھی خوب انجوائے کر کھایا اور پھر ادھر میں نے بنا لی تھی روٹی جلدی جلدی اور مجھے بھی خود بھوک اتنی زبردست لگ رہی تھی کیونکہ ہم نے صبح کا ہی کھانا کھایا ہوا تھا آ کر میرے کام اتنے زیادہ تھے مجھے فرصت ہی نہیں ملی اور یاد ہی نہیں رہا کھانا کھانے کا اچھا میرے صدرات کو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں اپنا کھانا کھانا بھول جاتی ہوں تو کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مجھے لگی ہوئی تھی بھوک اور ادھر میں نے یہ بنا لیا تھا اب ارادہ کہ ابرش کو جو ہے گلاب جمن بھی بنا کے دینے ہیں جس کے لئے میں نے صرف رکھ دیا پکنے کے لئے اور میں چلی ہوں کھانا کھانے تو میں جب کھانا ہو جائے گا فینش تو میں آ کر اب ان کو پراپر طریقے سے بناوں گی تو چلتے ہیں پھر اپنی گلاب جمنوں کی ریسپی کی طرف اور ہوا کچھ یوں کہ میں میاں جی کے ساتھ گئی نہیں تھی پاکستانی شاپ پہ اور میرے پاس جو ہے ملک پودر بھی نہیں تھا ختم ہو گیا ہوا تھا اور یہ میرے پاس بہت پرانا جو ہے نا ٹرائے کرنے کے لئے لے کر آئی تھی گلاب جمن کا تو میں نے ابھی تک اس کو کھولا ہی نہیں تھا تو آج میں نے کہا اس کو ٹرائے کرتی ہوں کیونکہ پاکستانی شاپ پہ مٹھائی ہوتی ہے تو ادھر سے بھی مجھے یاد نہیں رہا گلاب جمن لانے اور ملک پودر بھی میرے پاس نہیں تھا تو دونوں ہی چیزیں میرے پاس آویل نہیں تھی تو اب رشت نے کھانے تھے گلاب جمن آج کے آج ہی تو پھر میں نے سوچا چلیں یہ ہی ٹرائے کرتی ہوں بن گئے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر نیکس ٹائم سے یہ بالکل بھی نہیں کیونکہ میں جو کھلا دودھ ہوتا ہے اسی کے علاقے میں ڈالتی ہوں تو اس کی انسٹرکشن پہ بھی لکھا ہوا تھا اس میں صرف دودھ ایٹ کرنا ہے کوئی مزید ڈیٹیل نہیں تھی کہ نارمل ٹیمپریچر روم ٹیمپریچر برحال میں نے روم ٹیمپریچر والا ہی دودھ استعمال کیا تھا بن گئے تھے لیکن بہت زیادہ جس طرح ایک اپنے میتھٹ کے حساب سے بنتے ہیں وہ چیز نہیں بنی تھی تو میں نے بنائے ہیں آپ نے ٹرائے کرنی ہے تو آپ کی مرضی لیکن یہ اتنے زیادہ اچھے نہیں بنے تھے تو برحال میں نے ان کو فرائی کیا ہے فرائی گڑیا نے بال بنا کر ڈالے پھر لاسٹ میں ہمارا دل میں نے کہا کہ یہ بہت بڑے بڑے ہیں تو اب چھوٹے چھوٹے دل کر رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے بناتی ہوں تو میں ان کو دکھاتی ہوں آپ کے بھی تو بہت زیادہ گرم گرم ہے تو میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں لیکن جو گرمے میرے اپنے مکسٹر کے ساتھ بنتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں تو نیکس ٹائم انشاءاللہ میں اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اچھے تھے یہ بھی تھے گڑیہ ابرش دیکھ ایک دم سے سرپرائز ہو گئی تھی اور آئس آئس اس نے جو انا اپنے خریب کر لی تھی کہ اب میں یہ کھال ہوں تو ادھر میں کرتی ہوں اس کو ڈش آؤٹ تو دیکھیں اس کا صرف اس میں میں نے تھوڑی سی لائچی ڈالی تھی وہ تھوڑی سی جو انا پاورڈر میں بلکل نہیں تھی موٹی موٹی تھی بڑی اچھی لاغری تھی تو اس کے بعد میں نے اس پہ جو ہے پیستے بدم کی گارنیشنگ کی تھی یہ تھی ہماری سیٹر ڈے کی روٹین آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اب اجازہ چاہوں گی آپ سے اور ملوں گی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جب تک کے لیے اپنا اور چینل کا خاص کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بڑی چھوٹی بوٹیوں کے ساتھ کیمہ ضرور ٹرائے کریں